سے کہیں گے کہ کیا گورنمنٹ ہسپتالوں سے ان کے دواؤں کا انتظام ہو سکتا ہے تو وہ بھی کرانے کوشش کریں گے بولیں گے ضرور ذکر کرانے بہت اچھی باتیں تو یہ ہمارے ساتھ آپ ناظرین دارستو صدی نوائی سے آج دیکھئے وہ خود سے آئے ہمارے پاس اس سے ان کا جو کنسن ہے جو تشویش ہے وہ ظاہر ہوتا ہے حالانکہ وہ آج اتنے بڑے کاموں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کو ڈسٹویٹ وقلہ کرنے میں تو میں چاہتا ہوں اور جی ہاں دیکھئے وہ ہیلمٹ ون کر اپنی بائیک پر آئے ہیں اس کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ایک مثال خائم کے اور دیکھئے وہ بالکل جیسے کر رہے ہیں جو ایک علیہ دار ہے نہ ہے سوشل ڈسٹنس منٹن کرنا ہے وہ جوام چیزوں کے لیے ایک مثال بن کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ایک ایسا پیام دیں کہ ہم اس کے ذریعے نہ صرف کوئیت نائنٹین کو شکست دے سکیں بلکہ جو جس قسم کی ایک افرا تفریح پھیل رہی ہوئی ہے جس قسم کے جو ہے ایک خسم کا الجھن پیدا ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے بارے میں لوگوں کو کچھ تسلیم مل سکے میں آپ کے تمام پرگرام دیکھنے والوں سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ حتیٰ لیمکان کوشش کریے کہ صرف آپ کے بنیادی ضروریات کے چیز کو خریدنے کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلئے ورنہ پلیز خدارہ اپنے گھر میں رہیے دوسری بات یہ ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو سماجی دوری کو اس کو اپنا یہ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو چھیک آتی ہے اس کا ترخیقار ہے اختیار جو بتایا گیا اس کو اختیار کریے پانچوی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو ہر بار دھوتے رہیے باوضو رہیے چھتی بات یہ ہے کہ مساجد کو مت جائیے اپنے گھر میں نماز ادا کریے مسجد کے امام صاحب موظم صاحب اور دوتی نوجوان باجمات نماز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ مساجد سے اعزاؤں کی آواز بھی آ رہی ہے چھتی بات آپ سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ اپنے گھر میں زہر کی نماز ادا کریے اور محلی کی مسجد ہو یا جامعہ مسجد ہو وہاں پر امام صاحب موظم صاحب اور دو تین لوگ نماز پڑھ لیں گے مختصر سا خطبہ ہوگا اور نماز ہوگی اس کے بعد نوافل اور سنتیں گھر میں جا کر ادا کی جائیں گی شب برات آ رہی ہے کوئی جلسہ کا اجازت نہیں ملے گی نہ کوئی جلسہ ہوگا لوگ ڈاؤن ہے اور پھر حیدرباد میں تلنگانہ میں سات بجے سے کرفیو ہے تو میری آپ سے گزاری سے یقینا شب برات ایک مبارک رات ہے اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آنسوں سے اپنے گرگرانے سے اور اللہ کے سامنے اپنی بیبسی کا اظہار کر کے اللہ سے دعا کرنا ہم تمام کا فرض ہے کہ اللہ یہ جو تیرا جلال ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اپنے جمال میں تبدیل کر دے اور ایک بات کہ یہ جو جھوٹا پروپوگنڈا خاص طور سے بعض میڈیا کی طرف سے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں تبلیخی جماعت کے نام پر دین اسلام کو بدنام کرنے کوشش کی جا رہی ہے اس پروپوگنڈے کی کوئی فکر مت کریے یاد رکھئے بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کوویڈ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اگر یہ میڈیا کے چینل کے ذمہ داران کوویڈ کو مذہب سے جوڑ رہے ہیں تو سب سے گندے لوگ ہیں ان کو انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے یہ صرف وقت کے حکمرانوں کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھئے جو کام اقلاس اور سچائی کی بنیاد پر سو سال سے کیا جا رہا ہے آپ کے جھوٹ سے آپ کے ان سازشوں سے ختم ہونے والا نہیں ہے یقینا ہم تمام کی ذمہ داری ہیں کہ اگر میرے گھر میں یا میرے دفتر میں کوئی لوگ آتے ہیں تو میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں ان کا تحافظ کریں ان کو تمام سہلتیں فرائم کریں یہ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا یہ کرنا چاہیے تھا مگر یہ کہہ کر ایک تنظیم کو ایک دین کو اس طرح سے پروگنڈا کرنا رہے بھائی یہ تو بتا دو کہ امریکہ میں ایک لاکھ کے خریب لوگوں بیمار ہیں ایک لاکھ بیمار ہیں ماجید صاحب ایک لاکھ کے اوپر ہیں کون پھلائے اس کو چین میں چار ہزار یہ پانچ گا زیادہ لوگ مرے اٹلی میں مرے فرانس میں مرے کون پھلائے اس کو کہ وہاں بھی میرا نام آئے گا سو دنوں ہی سی کا نام آئے گا اٹلی میں فوٹبال میچ ہوا فوٹبال میچ میں کھلا ہے فوٹبال میچ شرم کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ بتائیے آپ کہ ڈلی کے لاچار بھوکے لیبرز ہزاروں کی تعداد میں نکل گئے کون کی ہے میرے بولے پر نکلے بھائی ہم ان سے اتنا ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ میں انسانیت بچی ہے آپ کو نفرت مسلمانوں سے ہے نا اس نفرت کو پندر ایتر روک لیجئے جب تک کہ بیماری ختم گیا تو روک لیجئے اس کے بعد کریے نا کون روک رہے آپ کو ابھی بھی کریے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم کو کوئی ہم کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جاننے والے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ جھوٹ پر ہیں اور جھوٹ مخابلہ نہیں کر سکتا سچائی سے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ تمام سے چاہے وہ کسی مذہب کے ہو ہندو ہو مسلمان ہو دلیت ہو عیسائی ہو سکھو بحیثیتیں اس ملک کے باشین دیکھو میری آپ سے دربندان اپیل ہے کہ آپ ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم ایک ہو کر اس وائرس کا مقابلہ کریں اور کیسے ایک ہوں گے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل کے ذریعے سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے اپنے پڑوسی کا خیال رکھئے اگر کچھ کھانا نہیں کلا سکتے تو کم سے کم پانی پلا دیجئے اگر آپ کے پاس چائے اس کے پاس چائے پلا دیجئے بھئی یہ انسانیت کے مظاہرے کرنے کی ضرورت ہے ہم کو انسانیت دکھانے کی ضرورت ہے یہ میری آپ سے اپیل ہے اور پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کو برخرار رکھئے اور اسی سے ہم کو مل کر یہ اس وائرس کا مقابلہ کرنا ہے اور میں پھر سے آپ کے دیکھنے والوں سے یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں دوبارہ کہ جتنے تبلیغ جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ اپنا مکمل تعاون پیش کر رہے ہیں اور ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لس ناموں کے حکومت نے دی ہے ان کو کارنٹین میں رکھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم سب کو تعاون کرنا ہے اور پریشان مت ہوئے نا امید ہرگز مت ہوئے یاد رکھیے جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو وہ اللہ کی ذات تھی جس نے خون کے لطوے سے ہم کو ہماری ماں کے پیٹ میں ہم کو زندگی بخشی اس نے ہم کو نو مہنے ہماری ماں کے پیٹ میں رکھنے کے بعد ہم کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا اللہ کے حکم سے ہم زندہ رہنے والے ہیں مگر دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ حفاظت بھی کرنا جان کی حفاظت بھی کرنا یہ بھی تعلیمات ہے ہماری ماں ختمت کریے اب جذبات میں آ کر یہ بول دینا غلط ہے یاد رکھئے جو مسلمان میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈر نہیں ہے موت سے مگر اگر خدا نہ خاصتہ میرے ذریعے سے کسی اور کی موت ہو جاتی ہے اگر میرے ذریعے سے کسی کو اور تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیے سوشل ڈسٹنسنگ کو رکھئے ہاتھ ہوتے رہیے اور پریشان ہرگز مت ہوئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت تلنگانہ کی حکومت ہو چاہے کسی ریاست کی حکومت ہو چاہے کسی بی جے پی کی سرکار کیوں نہ ہو ہم کو ان کا تعاون کرنا چاہیے ان کے بتائے پریکوشنز کو اپنانا چاہیے سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے مگر اس وقت پر جب پورے ملک میں اس کوویٹ کی بیماری وبا اپنے روز پر ہے میری آپ سے وزارش ہے کہ ہم کو تمام پریکوشنز پر اختیار کرتے ہوئے اس کو خاتمہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے اس ملک کو اس میں جو انبات ہو رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بیماری کو اس کوویٹ کو اس وائرس کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ تعالی جو جو غیر یقینی قیفیت جو پریشانی ہے اللہ اس کو جلس سے دور فرما دے جی بہت بہت شکریہ آپ دیکھئے آپ نے بڑی ایک بات کہی مجھے بڑی اچھی لگی جھوٹ چتنا ہی بلند کیوں نہ ہو ایک چھوٹا سا سچ اس کی برم کو برم کو توڑنے کے لئے کافی ہے یقینا جھوٹ کتنا پھیلائیں جھوٹ جھوٹی ہوتا ہے جھوٹ کی امارت پر کوئی اپنی منظر تعمیر نہیں کر سکتا یہ بہت اچھی بات ہے اور یقینا دیکھیں ہم نے کئی سوال جو کہ ہم ناظرین سے کچھ سوالات لینا چاہ رہے تھے لیکن دیکھیں میں نے ان کا جو ہے کام پورا کریا ہے کہ میں نے جو بھی ناظرین مجھ سے جو رابطے میں راتے ہیں میں ان کی کچھ سوالات ضرور میں نے پیش کیا اور بہت سے کلاریفیکشن آئی ہیں سامنے اور یقینا دیکھیں یہ فیلڈ پر ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی جو ہے دھروں میں بند ہیں نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے تصویر میں نہیں آرہے ہوں گے لیکن دیکھیں آج آپ کے سامنے آ کر وہ نے پورا فلسہ کیا اور وہ فیلڈ سے آرہے ہیں اور اپنی بائٹ پر آرہے ہیں ہلمٹ سے لگا کر وہ گھوم رہے ہیں لوگوں کے درمیان کہ بھوکا کون ہے تکلیف میں کون ہے اور اس وقت بھوکے اور جنہیں جو مستحق لوگ ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہوئے ان تک اپنے اپنی پوری سسٹم کے ذریعے بلکہ سرکار کے ذریعے اپنی جماعت کے ذریعے اپنی ذات کے ذریعے اور اپنے جو مخیر جو دوست حباب ہیں ان کے ذریعے کام کروا رہے ہیں میں آپ کا بہت ممنون ملکہ ہوں شکریہ میں آپ کا شکر گزار ہوں ٹی وی فورک انتظامیہ کے کہ میں اچانک آ گیا کیونکہ بہت سے لوگ آپ سے تو ہمارے مجھب نائنٹی فور میں ملے بنا جب سے آپ سے ایک محبت ہے ایک دوستی ہے اور انشاءاللہ رہے گی ہمیشہ بہت بہت شکریہ ناظرین میں منون مشہور آپ کا بھی ہوں کہ آپ نے چیزیں نہیں اور آپ دیکھئے جیسا کہ بیرس رو بیسی نے کہا کہ ہیلپ لائن کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یا میں ہم کا کوئی ہیلپ لائن ہے یا دارو سلام میں کوئی کونٹر خائم کے آپ دیکھئے ہر جگہ ان کا ہیلپ لائن ان کے ایم ایل اے ان کے کارٹویٹر خود بیرس رو بیسی آپ ان کو جو ہے میسیج کر سکتے ہیں اگر ٹیلی فون اکثر لوگوں کی شکریت ہوتی کہ وہ ٹیلی فون نہیں لیتے لیکن دیکھئے کتنے ٹیلی فون لیں گے آپ دیکھ وہ آپ ان کو میسیج کر دیجئے یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ ضرور جواب آئے گا یقیناً گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہا گیا جیسے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ ضرور ان تمام باتوں کو ان خواہد کو یعنی آپ اس پر عمل کریں اور یقیناً ہم سب مل کر یہ کووید کو شکریت دے سکتے ہیں اور ایک اچھی مثال خائم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ